مستری سپینر عبرار احمد کی کہانی عبرار احمد سولہ اکتوبر 1998 کو کراچی میں پیدا ہوئے یہ آٹھ بہن بھائی ہیں اور سب سے چھوٹے ہیں ان کے بھائی شہزاد خان اس سے قبل نیشنل بینک کے لیے فاس پولر کے طور پر کھیر رہے تھے یہ حافظ قرآن بھی ہیں ان کے خاندان کا تعلق خیبر پختون خان کے زلے مان سہرہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں شنگیاری سے ہے ان کا نیک نیم ہیری پوٹر ہے ہائٹ سکس فوٹ ہے کریکٹ میں ان کا رول بولرز کا ہے انہوں نے اپنی کریکٹ جرنی کا غاز راشل لطیف اکیڈمی سے کیا انہوں نے دس فروری 2017 کو کراچی کینگز کے لیے اپنا ٹی ٹوینٹی ڈیبیو کیا انہوں نے فرس کلاس ڈیبیو 20 نومبر 2020 کو سندھ کے لیے قیدی آدم ٹروفی میں کیا اکتوبر 2021 میں انہیں سری لنکا کے دورے کے لیے پاکستان شہینز کی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا انہوں نے 11 نومبر 2021 کو سری لنکا ایک کریکٹ ٹیم کے خلاف پاکستان شہینز کے لیے فلسٹ اے میں ڈیبیو کیا انہوں نے 26 فرس کلاس اینکس میں 25 کی عصد سے 76 وکٹیں حاصل کی دلچسپ بات یہ ہے کہ برار نے کریکٹ کے اپردائی دنوں میں پاکستان کے عظیم لیکسپینر عبدالقادر کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں تھا ان کا ایک انٹریفیو کے دوران کہنا تھا وہ کون ہیں ان کا نام کبھی نہیں سنا انہوں نے یہ جواب تب دیا جب پانچ سال قبل لاہور میں پاکستان کی نیشنل کریکٹ اکیڈمی کے اس وقت کے ہیڈ کوچ مشتاق احمد نے عبدالقادر کے بارے میں پوچھا ان کے کوچ محمد مسرور کے مطابق ویسٹ انڈیز کے اسپینر سنین لرین کریکٹ میں عبراد کے رول مادل ہیں انہوں نے ٹورنامیٹ کے بہترین بولر کا اوارڈ بھی جیتا اور 21 کی عصد سے 7 میچوں میں 43 وکٹیں حاصل کی اور وکٹوں میں پہلے نمبر پر رہے گراچی کنگز میں کھیلنے کے بعد یہ 3 سال تک کریکٹ سے غائب ہو گئے تھے ان کو ایک انجری ہو گئی تھی اس انجری کو ریکور کرنے کے بعد یہ کیلئرم ٹروفی میں کھیلتے ہوئے نظر آئے یہ پشاور ظلمی کی طرف سے بھی کھیل چکے ہیں انہوں نے اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو 9 دسمبر 2022 کو انگلینڈ کے خلاف کیا ان کی کیپ نمبر 200 بونچہ ہے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں انہوں نے 11 وکٹس حاصل کی ان کا یہ ڈیبیو ایک ڈریم ڈیبیو تھا عبرار احمد کے بارے میں آقک کے خیال ہے اب ہمیں گوینٹس بوکس میں لازمی بتائیں یہ پاکستان کے ایک اوبر تھویس بینر ہے میں گلینڈ میکسول کا بھی کہنا تھا یہ آنے والے نیکس شینڈ وان ہیں میں گلینڈ میکسول کا بھی کہنا تھا